کتہ کیوں کارتا ہے؟ کافی دیر تک تو بشارت کو یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے کراچی ہے کوئی راجوارہ تو نہیں اچھی خاصی فاس معلوم ہوتی تھی لیکن جب رات کے نو بج گئے تو معاملہ سچ مچ گمبیر نظر آنے لگا اے اس آئی نے کہا آج رات اور کل کا دن اور رات آپ کو حوالات میں گزارنے پڑیں گے کل اتوار پڑ گیا پرسوں سے پہلے آپ کی زمانت نہیں ہو سکتی انہوں نے پوچھا کس بات کی زمانت؟ جواب ملا یہ عدالت بتائی گی انہیں فون بھی نہیں کرنے دیا بشارت کا غصہ اب ایک اباہج اور گنگے کا غصہ تھا اتنے میں تھانے کے منشی جی چٹائی کی جا نماز پر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس آئے سوک کر بلکل ٹڈہ ہو گئے تھے مگر اینک تلے آنکھوں میں بلا کی چمک تھی لہجے میں شفقت اور مٹھاس کھولی ہوئی ایک بوتل لیمونیٹ کی اپنے ہاتھ سے گلاس میں انڈھیل کر پلائی اس کے بعد دونوں نے ایک دوسری کو اپنی اپنی ڈبیا سے پان نکال کر کھلایا منشی جی نے بڑے نرم اور پرخلوس لہجے میں کہا کہ ہمارے سرکار ایس ایچ او بڑے بھلے آدمی ہیں شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماش کے حق میں ہلاکو یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کا چوری شدہ مال تین دن میں برامت کرا دیا جائے گا سرکار اتریوں میں سے کھیج کر نکال لاتے ہیں علاقے کے ہسٹری شٹر ان کے نام سے تھر تھر کامتے ہیں وہ ریڈیو گرام زیورات اور ساریاں جو اس کمرے میں آپ نے دیکھی ان کی بازیابی آج صبح ہی ہوئی ہے معروضہ یہ ہے کہ حضور کی گاڑی میں جو لکڑی پڑی ہے اس سرکار کے پلوڈ پر ڈلوا دیجئے آپ کو اسی مالیت کی مسروکہ لکڑی سرکار تین دن میں برامت کروا دیں گے گویا آپ کی گرہ سے تو کچھ نہیں گیا میں نے ابھی ان سے ذکر نہیں کیا ممکن ہے سن کر خفا ہو جائیں بس یوں ہی آپ کا اندیا لے رہا ہوں سرکار کی صاحبزادی کا رشتہ خدا خدا کر کے تیہ ہوا ہے بٹیا تیس کی ہو گئی بہت نیک اور سگڑ ہے آنکھ میں خفیف سی کجی ہے لڑکے والے جہیز میں کار فرنیشر ریڈیو گرام اور ویسٹ اوپن پلوڈ پر بنگلہ مانگتے ہیں کھڑکی دروازے امدہ لکڑی کے ہوں بر چوک جائے تو پھر یہ سب کچھ بھوگنا بھگتنا پڑتا ہے ورنہ ہمارے سرکار اس قسم کے آدمی نہیں آج کل بہت پریشان اور چڑچڑے ہو رہے ہیں یہ تو سب دیکھتے ہیں کہ باولہ کتہ ہر ایک کو کڑتا پھرتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی مرضی سے باولہ تھوڑا ہی ہوا ہے آپ نے خود دو چار فکروں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سرکار نے کیسی شگفتہ اور موضوع طبیعت پائی ہے تین برس پہلے تک شیر کہتے تھے شام کو تھانے میں شاعروں کا ایسا ازدہام ہوتا کہ بعض اوقات حوالات میں کرسیاں ڈلوانی پڑتی تھی ایک شام بلکہ رات کا ذکر ہے گھمسان کا مشاعرہ ہو رہا تھا سرکار ترنم سے تازہ غزل پڑ رہے تھے سارا عملہ داد دینے میں جھٹا ہوا تھا مقتے پر تا پر پہنچے تو سنتری زردار خان نے 303 رائفل چلا دی حاضرین سمجھے شاید قبائلی طریقے سے داد دے رہا ہے مگر جب وہ واویلہ مچانے لگا تو معلوم ہوا کہ دوران غزل جب مشاعرہ اپنے شباب پر پہنچا تو ڈکیتی کیس میں ماخوز ایک ملزم جو حوالات کا جنگلہ بجا بجا کے داد دے رہا تھا بھاگ گیا شاعروں نے اس کا تاقب کیا مگر اسے تو کیا پکڑ کے لاتے خود بھی نہیں لوٹے اللہ جانے پولیس کانسٹربلان نے پکڑنے میں تساحلی بڑھتی یا ملزم نے پکڑائی نہیں دی مگر سرکار نے حمت نہیں آری راتوں رات اسی نام کے بستہ علیف کے ایک چھٹے ہوئے بدماش کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا کاغذات میں مفرور ملزم کی ولدیت بدل دی مگر اس کے بعد شیر نہیں کہا تین برس سے سرکار کی ترقی اور شیر کی آمد بند ہے عدم صاحب سے یاری ہے پچھلے برس اپنے معصوم بچوں کے حلق پہ چھوری پھیر کر حکام بالا کو ڈیڑھ لاکھ کی نظر گزرانی تو لائن حاضر سے چھٹکارہ ملا اور اس تھانے میں تیناتی ہوئی اب سرکار کوئی ولیوللہ تو ہے نہیں کہ سلام پھیر کر جائے نماز کا کونہ الٹ کر دیکھیں تو ڈیڑھ لاکھ کے نوٹ از غیبی دھرے ملے دودھ تو آخر تھنوں ہی سے نکالنا پڑتا ہے بحث تستیاب نہ ہو تو کبھی کبھی چوہیائی کو پکڑ کے دونا پڑتا ہے بشارت کو نقصان مایہ سے زیادہ اس ذلت آمیز مثال پر غصہ آیا بکری بھی کہہ دیتا تو غنیمت تھا گو کہ چھوٹی ہے ذات بکری کی لیکن صورتحال کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی انہوں نے کہا میں اپنی رپٹ واپس لیتا ہوں اے اس آئی نے جواب دیا کہ دن دہاڑے سرقہ نہ قابل رازی نامہ جرم ہے یعنی قابل دست اندازی پولیس ہے آپ رپٹ واپس لینے والے کون ہوتے ہیں اگر آپ نے واپس لینے پر اسرار کیا تو جھوٹی رپٹ درج کرانے پر آپ کا یہی آن دی اسپورٹ چالان کر دوں گا عزت کے لالے پڑ جائیں گے اگر آپ کا وکیل بہت لائک فائک ہوا تو تین مہینے کی ہوگی ایس ایچو صاحب پیر کو فیصلہ کریں گے کہ آپ کن کن دفعات کے تحت ماخوز ہیں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کا ہر فیل ان کی ساری زندگی قابل دست اندازیے ہی نہیں قابل دست درازیے پولیس رہی ہے اور یہ سراسر پولیس کی غفلت کا نتیجہ تھا کہ وہ اب تک عزت آبرو سے بسر کر رہے تھے انہوں نے تیش میں آ کر دھمکی دی کہ مجھے حفظ بیجا میں رکھا گیا ہے یہ غیر قانونی حراست ہے میں ہائی کورٹ میں ہیبیس کورپس پیٹیشن پیش کروں گا اے اس آئی بولا آپ پیٹیشن کیا پیش کریں گے ہم خود آپ کو ہتھیلی پہ دھر کے عدالت میں پیش کر دیں گے دھڑلے سے دس دن کا جسمانی ریمانڈ لیں گے دیکھتے جائیے آپ بیتی لکھنے کی خاطر جیل جانے والے اے اس آئی یہ دھمکی دے کر چلا گیا چند منٹ بعد اس کا بوس اس ایچو بھی اپنا ڈنڈا بغل میں دبائے اہم اہم آخم خانستا کھنکھارتا اپنے گھر چلا گیا این اسی وقت مٹھائی والا وکیل نہ جانے کہاں سے دوبارہ آن ٹپکا رات کے گیارہ بجے بھی اس نے کالا کوٹ اور سفید پتلون پہن رکھی تھی وکیلوں کا مخصوص کلفتار سفید کولر بھی لگائے ہوئے تھا کہنے لگا برادر ہرچند کے میرا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں میں اس انسانی ہمدردی کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ متعدد جرائم میں ملوث کیے جا سکتے ہیں خدا نہ خاستہ ابھی دفعہ ایک سو چون سٹ ذابطے فوجداری کے تحت آپ کے ڈرائیور کا اقبال جرم کلم بند ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ صورت سے بال بچے دار آدمی معلوم ہوتے ہیں آپ لیڈر تو ہیں نہیں جو سیاسی کیریئر بنانے اور سوانے عمری لکھنے کے لالچ میں جیل جائیں پارٹیشن سے پہلے کی بات اور تھی لیڈر باغیانہ تقریر کر کے جیل جاتا تھا تو جنابے والا سارا ملک انتظار میں رہتا تھا کہ دو تین سال بعد چھوٹیں گے تو کوئی تفسیر کوئی آب بھی تھی کوئی تصنیف مکمل کر کے نکلیں گے بدقسمتی سے انگریزوں نے مالنا ابوالکلام آزاد کو جیل سے قبل از وقت رہا کر دیا تو تفسیر ادوری رہ گئی بہرحال وہ زمانے اور تھے آج کل والا حال نہیں تھا کہ تقریر کرنے سے پہلے ہی دھر لیے گئے اور چھوٹے تو جیل کے دروازے پر کوئی ہار پھول پہنانے والا تک نہیں نئے چراغے نئے گولے والا مضمون بخدا میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ مجھے وقیل کر لیں گو کہ میں آپ کو منع بھی نہیں کر سکتا محض آپ کے بھلے کو کہہ رہا ہوں مجھے پریکٹس کرتے پچیس سال ایک مہینہ ہوا میں نے آج تک کوئی قانونی گتھی ایسی نہیں دیکھی جسے نانوہ روپیہ نہ سلجھا سکے سارے سمسم اسی سے کھلتے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے البتہ اتنا فوڈ فور تھوڈ شب گزاری کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کی اس وقت رات کے سارے گیارہ بجا چاہتے ہیں آپ نے ان آٹھ گھنٹوں میں پولیس کا کیا بگاڑ لیا جو آئندہ آٹھ گھنٹوں میں بگاڑ لیں گے کل اتوار ہے آپ اسی طرح حوالات میں اکڑو بیٹھے اپنے کونسٹیوشنل رائٹس اور ذابطے فوجداری کے حوالے دیتے رہیں گے عدالت زیادہ سے زیادہ یہی تو تیر مار لے گی کہ آپ کو پیر کے دن رہا کر دے گی سو ہم تو جنابے والا پیر سے پہلے ہی آپ کو اس چوہے دان کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں آپ زیر حراست ہیں اچھا بہت رات ہو گئی شب بخیر منشی جی کو میرے گھر کا فون نمبر معلوم ہے وکیل کے جانے کے بعد ہیڈ کونسٹیبل ایک چٹائی المونیم کا لوٹا اور خجور کا دستی پنکھا لے آیا اور خلیفہ والی حوالات کی طرف اشارہ کر کے بشارت سے کہنے لگا دن بر بیٹھے بیٹھے آپ کی کمر تختہ ہو گئی ہوگی اب آپ یہ بچھا کر وہاں لیٹ جائیے مجھے جنگلے میں تالہ لگانا ہے مچھر بے پناہ ہیں یہ کمبل اور لیجئے گا زیادہ گرمی لگے تو یہ پنکھا ہے رات کو اس دن جا آئے تو بے شک وہیں بارہ بجی کے بعد حوالات کا تالہ نہیں کھولا جا سکتا اس نے بتیاں بجانی شروع کر دی مگر قارورہ کچھ اور کہتا ہے بتیاں بجھنے لگیں تو خلیفہ زور زور سے سرکار سرکار کر کے رونے لگا حوالات کی دیواروں پر کھٹملوں کی قطارے رنگنے لگیں اور چہری کے گرد خون کے پیاسے مچھروں کا حالہ گردش کرنے لگا اس مرحلے پر منشی جی دفتن پھر نمودار ہوئے اور ملباری ہوتل سے منگوایا ہوا قیمہ جس میں پڑی ہوئی ہری مرچو اور ہرے دھنیے کی الگ سے خوشبو آ رہی تھی اور تنور سے اترتی نان بشارت کے سامنے رکھے گرم نان سے اشتہا کو باولہ کر دینے والی وہ لپٹ آ رہی تھی جو ہزارہ سال قبل انسان کو آگ دریافت کرنے کے بعد گیہوں سے آئی ہوگی اسے کھانے سے انکار کرنے کے لئے بشارت نے کچھ کہنا چاہا تو کہہ نہ سکے کہ بھوک سے برا حال تھا اور سارا مو رال سے بھر گیا تھا ہاتھ کے ایک لنجے سے اشارے سے انکار کیا اور ناک دوسری طرف پھیر کر بیٹھ گئے اس پر منشی جی بولے قسم خدا کی میں بھی نہیں کھاؤں گا اس کا عذاب آپ کی گردن پر تین بجے ایک بن چائے میں ڈبو کے کھایا تھا بس ڈاکٹر آتوں کی ٹی بی بتاتا ہے مگر پیر الہی بخش کالونی والے حکیم شفاول ملک کہنے لگے کہ یہ بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے لو اور سنو میں نے کہا حکیم صاحب میرا جسہ جسامت تو دیکھئے بولے مگر قارورہ کچھ اور کہتا ہے یک بارگی منشی جی نے بات کا رخ موڑا بشارت کے گھٹنے چھو کر کہنے لگے میں آپ کے پیروں کی خاک ہوں پر دنیا دیکھی ہے آپ عزتدار آدمی ہیں مگر معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے کہ قارورہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کے خسر کا محلے دار اور ادنا نیاز مند رہ چکا ہوں دیکھئے عزت کا صدقہ مال ہوتا ہے لکڑی دے دلا کے رفع دفع کیجئے کل لہم دو تین ہزار کی تو بات ہے یہ تو دیکھئے آپ ہیں کہاں پھر یہ غور فرمائیے کہ سارے تین ہزار کی اس لکڑی کے عیوز آپ کو سارے تین ہزار کی دوسری لٹ مل جائے گی پھر جھگڑا کس بات کا سرکار شیر کے مو سے شکار ہی نہیں چھینتے اس کے دانت بھی اکھار لاتے ہیں علاقے میں کہیں کوئی واردات ہو سرکار کو گویا القا ہو جاتا ہے کہ کس کا کام ہے بازے بازے کو تو محض قیافے پر ہی دھر لیتے ہیں جیسا کہ معاف کیجئے حضور کے ساتھ ہوا پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے سرکار نے ایک شخص کو گالی گلوز سے شارع عام پر رکاوٹ پیدا کرنے پر گرفتار کیا بظاہر ذرا سی بات تھی مگر قارورہ کچھ اور کہہ رہا تھا سب کو تاجب ہوا مگر دو گھنٹے بعد سرکار نے اس کے گھر سے وائٹ ہارس وسکی کی تین سو بوتلیں دو گھوڑا بوسکی کے تھان مسروکہ زیورات درجنوں ریڈیو گرام اور دنیا بھر کا چوری کا مال برامت کر لیا گھر میں ہر چیز چوری کی تھی ایک چیز بھی ذاتی نہیں نکلی سوائے والد کے جس نے کہا کہ میں اس ناخلف کو آپ کرتا ہوں مگر ہمارے سرکار دل کے بہت اچھے ہیں پچھلے سال اسی زمانے میں میری بیٹی کی شادی ہوئی سارے اخراجات سرکار نے خود برداشت گئے انہیں انہی میں کا ایک ریڈیو گرام بھی جہیز میں دیا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ مسروکہ لکڑی اور ٹرک کی ریجسٹیشن بک آپ کو تین دن کے اندر اندر دکان پر ہی ڈیلیور ہو جائے گی میری مان جائیے ویسے بھی بیٹی کی شادی کے لیے رشوت لینے اور دینے کا شمار نیک نیوتے میں کرنا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں توتی کی پیش گوئی ڈھائی بجے رات جب وہ گھر پہنچے تو وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس آٹومیٹک جھکڑے کو وہ آنے پانے ٹھکانے لگا دیں گے گھر گھوڑے گھر والی سواری اور انگوٹی کے پتھر کے معاملے میں وہ ساد اور نہس کے قائل تھے انہیں یاد آیا کہ انیس سو تریپن میں موٹر سائیکل رکشہ کے حادثے میں زخمی ہونے کے بعد جب وہ بندر روڈ پر مینسپل کورپریشن کے سامنے بیٹھنے والے ایک نجومی کے پاس گئے تو اس نے اپنے صدائے ہوئے توتے سے ایک لفافہ نکلوا کر پیش گوئی کی تھی کہ تمہاری قسمت میں ایک بیوی اور تین حج ہیں تعداد کی ترتیب اس کے برقس ہوتی تو کیا اچھا ہوتا انہوں نے دل میں کہا ویسے بھی حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے سواب لوٹنے کے معاملے میں وہ لالچی بالکل نہیں تھے بنگال ٹائگر گیا ببر شیر آ گیا صبح جب انہوں نے خلیفہ کو متعلق کیا کہ اب وہ اس کی خدمات سے استفادہ کرنے کے لائق نہیں رہے تو وہ بہت رویا گیا پہلے تو کہا میں گاڑی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں پھر کہنے لگا کہاں جاؤں بعد ازاں اس نے آقا اور ملازم کے اٹوٹ رشتے اور نمک کھانے کے دور رس نتائج پر تقریر کی جس کا لبے لبا بھی یہ تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور جو بھاری نقصان ان کو پہنچا ہے اس کی تلافی وہ اس طرح کرنا چاہے گا کہ سال بھر میں ان کی حجامت کی جو عجرت بنتی ہے اس میں سے وہ لکڑی کی رقم مجرہ کر لیں اس پر وہ چیخے کہ خلیفہ تو سمجھتا ہے کہ میں ساڑھے تین ہزار سالانہ کی حجامت بنواتا ہوں خلیفہ نے دوبارہ اپنی غلطی کا خندہ پیشانی سے اعتراف کیا اور ساتھ ہی گاڑی کو گشتی ہیر کٹنگ سالون بنانے کی پر ہماقت تجویز پیش کی جو اتنی ہی حکارت سے رد کر دی گئی زج ہو کر اس نے یہاں تک کہا کہ وہ تمام عمر یعنی گاڑی کی یا اس کی اپنی عمر طبی تک جو بھی پہلے دھگا دے جائے بلکل مفت ڈرائیوری کرنے کے لئے تیار ہے گویا جو نقصان پہلے تنخواہ لے کر پہنچاتا تھا وہ اب بلا تنخواہ پہنچائے گا غرص کی خلیفہ دیر تک اسی قسم کی تجویزوں سے ان کے زخموں پر پھٹکری چھڑکتا رہا وہ کسی طرح نہ مانے تو خلیفہ نے ہتھیار ڈال دیے مگر اس طرح اٹھا لیا مطلب یہ کہ آخری خواہش یہ ظاہر کی کہ اس قطع تعلق کے باوجود اسے کم از کم ہجامت کے لئے آنے کی تو اجازت دی جائے جو بشارت نے صرف اس شرط پر دی کہ اگر میں آئندہ کوئی سواری کسی بھی قسم کی سواری رکھوں تو حرام خور تم نہیں چلا ہوگے کچھ دن بعد خلیفہ یہ خبر دینے آیا کہ صاحب جی یوں ہی میرے دل میں اچنگ ہوئی کہ ذرا تھانیدار صاحب بہادر کے پلات کی طرف ہوتا چلوں میں تو دیکھ کے بہوچکا رہ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ اپنی رشوت میں دی ہوئی لکڑی کے پاس اپنی چوری شدہ لکڑی پڑی ہے پہلو با پہلو ہمارا مال ایک شیر دو سیرے شیر کے موں میں سے نکال کر ڈکار گیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ دھاریدار شیر بنگال ٹائگر چلا گیا اور بابر شیر آ گیا میرا اعتبار نہیں تو خود جا کے ملاحظہ کر لیجئے خلیفہ ہسنے لگا اسے اپنی ہی بات پر بے محل بے اختیار اور مسلسل ہسنے کی بری عادت تھی سانس ٹوٹ جاتا تو ذرا دم لے کر پھر سے ہسنا شروع کر دیتا وہ ہسی علاپتہ تھا دم لینے کے وقفے میں آنکھ مارتا جاتا سامنے کا ایک داں ٹوٹا ہوا تھا اس وقت وہ اپنی ہسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور بلکل کلاون معلوم ہو رہا تھا موسیقی